بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نبی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کپیٹل ون ٹی وی جو کہ ڈیجنل پلیٹ فرم ہے بات کریں کہ جناب پیپلز پارٹی اس وقت جو حالیہ دو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مبینہ طور پر بہت شدید ان کے ان کے پر الزمات لگائے جا رہے ہیں ایک طرف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کراچی میں کراچی میئر کے حوالے سے اور باغ میں مسلم دیکھ نون نے ہی اپنے تحادی پیپلز پارٹی پر الزمات لگائے ہیں کہ وہ صرف بلاول کو خوش کرنے کے لیے پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ ایک حلقے پر لگی ہے اور اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی یہ میسید دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے مرتضاء وہاں جو ہے وہ میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں جماعت اسلامی نے کہا جی ہم ان کو میئر منتخب نہیں مانتے اور منتخب نہیں مانتے اور پھر انہوں نے الیکشن گیمیشن کو خط لکھا ہے کہ جناب دوبارہ آری پولی کروائے جائے کیوں کہ آزار جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے مل کر جو اتحاد ہوا ہے اس میں ان کی نمبر گیم بہت زیادہ ہے جاکہ پیپلز پارٹی کے پاس یعنی نمبر گیم کام ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان کو جو بھی ہے ووڈ دی اور بہت سے گئے ہمیں تو اندر جانے کی جازت نہیں دی گئی اور ہمیں باہر روکر زبردستی ہمیں پولنگ کا حصہ ہی نہیں بننے دیا گیا اینی ہاؤ 173 ووٹ جو ہے وہ لیے اور جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں حافظ نیم و رحمان ان کو 161 ووٹ ملے اور واضح اس میں بڑا کیلئے رکھا ہے اب اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کے 33 سرکان اس میں غیر حضر رہے ہیں وہ ڈیلیبریٹلی رہے وہ آلدھو ان میں سے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈالا جی کہ ہمیں نہ آنے کی جازت نہیں تھی کچھ کہا کہ ڈیل کا حصہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ غیر معلوم افراد کی جناب کارلز کی گئی وہ پرائیویٹ نمبر سے کارلیں گئی ہیں کچھ کیا کوئی کہا مختلف طرح کی رائے جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی لوگ دے رہے ہیں لیکن اوورال صبح نو مجھ سے یہ پولنگ جاری تھی اور تین سو سے زائد ارکان کے پولنگ سیشن پہنچنے کے بعد آڈیٹوریم کے دروازے بند ہوئے آڈیٹوریم کے بعد باہر ہم نے دیکھا کہ جو جماعت اسلامی پیپرز پارٹی کے کارکران کے درمیان اچھا حاصہ جو ہے وہ معاملہ رہا جو آپس میں لڑائی جگڑے بھی ہوتے رہے اور پھر اس کے بعد پولنگ سیشن کے باہر نعرے بازی بھی ہوتی رہی لیکن کیونکہ پہلے سے ہی بات چل رہی تھی کہ یہ کہا گیا ہے پیپرز پارٹی کی طرف سے کہ ہم رینجر کو نہیں بلائیں گے یہی صورتحال آزاد کشمیر میں بھی رہی یہی کراچی میں بھی رہی کراچی میں باقی جماعتیں کہتے رہی کہ رینجر کو بلائیں آپ پاک آرمی کو بلائیں کہ وہ پولنگ سیشن کے اندر رہے باہر رہے لیکن وہاں پر آزاد کشمیر میں ایف سی کو بلائیا اور اس پر الزمات سخت لگے گئے ایف سی صرف پی ایڈیے بنانے کے لیے آئی تھی تو یہاں پر بھی ابھی تک تو یہی الزام لگ رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی نے سارا کچھ مینج کیا واضح نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی ای کے جب اتحاد ہوتا ہے تو اس میں ووڈ بینک جو ہے وہ ان کے بعد زیادہ ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ جو جماعت اسلامی اور پی ٹی ای مبینہ طور پر یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سبرستی طریقے سے ان کو پولنگ سے دور رکھا گیا اور اس طرح مینج کیا گیا اینی ہو اب دیکھنے یہ ہوگا کہ کیا یہ معاملہ واقعی الیکشن میشن اس کو قرار دے گا لیکن ظاہر ہے جو خواہش تھی پیپرز پارٹی کی بڑے عرصے سے بڑی ڈیلے ہو رہا تھا ڈیلے ٹیکس سے الیکشن نہیں کروا رہے تھے پیپرز پارٹی آپ کو یاد ہوگا یہ کتنا عرصہ تقریباً تین سال تک میئر کے الیکشن ہی نہیں کروایا جا رہے تھے یعنی بلدیاتی الیکشن کراچی کے کسی طریقے سے مینج کیا جائے فائنلی وہ وقت آ گیا جب پیپرز پارٹی نے اس کو مینج کر لیا اور کراچی کی جو میئر شپ ہے وہ حاصل کر لی کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب 36 کلوڑ کی بات ہو رہی ہے کہ شیر سی صاحب نے بھی کہا کہ پیپرز پارٹی نے صرف 36 کلوڑ لگائے اور ڈیل لوگوں کو پکوڑ لیا آگے پیچھے سے 36 کلوڑ لگانے سے ان سے کون سا آگے میئر کراچی کا سودا ہو گیا دو ٹھیکے ہیں دو عرب کے تو اس میں جو 33 پرسن ہوتا ہے اسے ڈبل وہ لے لیں گے تو 33 کلوڑ میں انہوں نے کہنا کہ یہ بڑی بات نہیں ہے انہوں نے یہ خرید لیے ہیں اگر تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک بڑا ایشو جو اس وقت چل رہا ہے وہ ایک تو آپ نے پتا ہے کہ جو مختلف طریقے سے چل رہی ہیں چیزیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جوگ در جوگ جناب پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں کچھ حد تک تو چیزیں موجود تھیں کہ ڈیڈ لاک موجود تھا شاید کہا جا رہا تھا کہ اب نہیں ہوگا لیکن مزید چیزیں شروع ہو گیا اب سوشل میڈیا کے اوپر جو جتنے بھی یعنی جو جنرلس تھے جو کر رہے تھے ان کے اوپر بھی اب بقائت اوپر کاروائییں چل رہی ہیں اب آئی ایم ایف نے جو اعتراضات ہیں اس میں مطلب اسحاق دار صرف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں اور آئی ایم ایف نہ ہوا تو ہم کیا چل نہیں پائیں گے یہ البتہ ان کی ان کا کہنا ہے لیکن گزشتہ دور کی جب بات کرتے ہیں جناب پی ٹی آئی کے دور میں جب پی ٹی آئی کے حکومت ختم ہوئی تو جو جی ڈی پی ہے وہ چھے سکس پرسنٹ ہے باقی بھی جو گروتھ ہے وہ واضح ہے اور اب 033% آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے پیٹرولیم یکدم جو ہے بڑی ہے اس وقت 150 تھی ڈالر 187 تھا یا 80 تھا وہ ابھی 300 پرکراس کر رہا ہے کوئی ایک عدد ایسی چیز ہوتی ہے مہنگائی کم ہوتی یا پیٹرولیم مسنوات کم ہوتی تو شاید پبلک کو ڈیلیور کرنے اب سوائے صرف ایک ہی موضوع ہے وہ ہے جناب کے تحریک انصاف یا عمران خان کو غدار ڈکلئر کرنا اس کے پر اربو روپے کے اشترات لگایا جا رہے ہیں وہ ایک ایجنڈا ہے جس کے پر پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یکسو نظر آ رہی ہے لیکن مہنگائی کی جس کے خلاف mid time election کی جس کے خلاف بات ہو رہی تھی عمران خان کے اب وہ اس پر بات نہیں ہو رہی مہنگائی کے پر بات کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہے پہلے ڈالر کے پر بات ہوتی تھی جناب ڈالر خان کے زمانے میں اتنا مہنگا ہو گیا اب ڈالر 300 پرکراس کر گیا تو کوئی تیار کر نکلتی آ رہی ہے پیٹرولیم کی قیمت میں مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ کمی ہوگی آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پیٹرولیم کی قیمت میں پانچ روپے تک کمی ہو سکتی ہے اور یہ اندر پندرہ روز تک جاری رہے گا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ عزارہ آنے والے دنوں میں ابھی تو صحیح ہی تو پرائمیسٹر چپ کے لئے جو دور شروع ہو گئی ہے بہت سے لوگوں کے نام آنا شروع ہو گئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب موسم نکوی کیوں کہ آخری وقت میں ان کا پھڑا ہو گیا تھا عمران خان کے ساتھ تو وہ بھی ان چیزوں کو کیش کر رہے ہیں جناب میں نے بھی سزا کاٹی ہے عمران خان کے خلاف میں نے بھی عمران خان کے ساتھ لڑائی کی ہے تو موسم جو ہے وہ بیگ جو ہے وہ پرائمیسٹر بن سکتے ہیں کیر ٹکر سیٹ اپ میں اور ان کے لئے چگو دو ہو رہی ہے اور بھی ایک دو لوگوں کے نام آ رہے ہیں لیکن کسی نے یہ بھی لکھا کہ آج کل موسموں کی بڑی ان کے موسم جو ہے وہ بڑے کام کر رہے ہیں تو موسم نکوی ہو یا موسم بیگ ہو تو باقی بھی چاروں سوموں میں اگر موسم ہی جون لیے جائیں اپنے اپنے اور کیر ٹکر سیٹ اپ اس طرح فرنڈلی بنایا جائے کیونکہ میریٹ تو اب یہی ہے کہ جو کسی کو جانتا ہے وہ یا کسی کی سفارشت وہی میریٹ بنتا ہے ہاں البتہ یہ میریٹ نہیں ہے جو واقعی میریٹ ہے کہ ایسی لوگ جو نان کنٹروورشل ہیں جس پر کوئی نظر انگلی انگلی نہ اٹھا لیا اچھا کوئی بیروکریٹ ہے جج ہے لیکن اس پر جو ہے وہ بات نہیں ہو پاتی اسی طرح باقی اگر دیکھا جائے تو تمام ایکٹیوٹیز اس وقت جو ہے وہ سسپینڈ نظر آتی ہیں عوام جو ہے وہ الگ سے سراپا اتجاج ہے مہنگائی اس وقت کنٹرول نہیں ہو پا رہی آئے روز آج بھی ایک اور لسٹ نہیں بنائی آتی ہے گناب کے مو بانگی پھر ساتھ لوڈ شیڈنگ اس لیول پر ہو رہی ہے کہ ابھی ایک گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور ایک گھنٹہ جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ بتایا جاتا ہے گناب کے رپیرنگ ہو رہی ہے اور چارچر گھنٹے لائٹ غائب رہتی ہے یہ میں راولپنی اسلامباد کے کچھ ایریاز کی بات کر رہا ہوں آپ ریسٹ آف دی ایریاز کی بات کریں پنجاب کے مختلف ایریاز کی سندھ کے ایریاز کی اور بلوچستان یا کے پی کے کی وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دو گھنٹے لائٹ آتی ہے تین گھنٹے آتی ہے باقی غائب رہتی ہے پندرہ پندرہ لائٹ آتی ہے اور چارچر گھنٹے غائب رہتی ہے یہ فیلال پوزیشن ہے اس وقت ملکی اس کے اوپر ملک کی ہماری جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی کتنی ایک نظر ہے وہ آپ بھی با خوبی جانتے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ون پوائنٹ ایجنڈا پر کام کر رہے تھے وہ شاید کامیاب ہو گئے ہیں عمران خان کو یا عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے میں عمران خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا اس کو نظر بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن جو اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ روایتی سیاست کے طرف دوبارہ جانے جاتیوں نظر آ رہی ہیں پیپرز پارٹی کی اختلافات نظر آ رہے ہیں استقام پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کا بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ جائے گی وہ پیپرز پارٹی کی پہ خوش کرے گی نون کو بھی کرے گی مولانا فضل الرمان کو بھی کرے گی لیکن کیا ان کا سٹیک پنجاب پورے میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل ازت ہے یہ صورتی آل تھی آپ سے ٹیٹر نہیں تھی اپنا اپنے موقع اٹھئے حالانے کے بعد چینل کو ضرور سپرائیب کیجئے تاکہ ہاتھ یا نہیں ہوگی آپ سے پہنے یا نہیں ہوگی آپ سے پہنے